عمران خان کے 1992 کا ورلڈ کپ جو ون کیا اس کے حوالے سے پوسٹ کارٹ ایک جاری ہوا ٹکٹ جاری ہوئی پاکستان میں نیا کاروبار ٹرینڈ کرنے لگا پرانی یادگاری ٹکٹ کی فروغ نیا بیزنس آئیڈیا جی ہاں عمران خان کی دو روپے والی ٹکٹ کا لاکھوں روپے ریٹ لگ گیا مزید کون کون سی ٹکٹیں کس قیمت پر فروغت ہو رہی ہیں اور لوگ کس طرح اس سے پیسے کمارے ہیں اور تو اور پاکستان کے سرکاری ادارے جرنل پوسٹ آفیس نے بھی ٹکٹیں بیج کر لاکھوں روپے منافع کمان آج شروع کر دیا ہے مگر کیسے آئیے جانتے ہیں اس دلچسپ ریپورٹ میں ابھی ریسرنٹلی ہماری ٹکٹ لانچ ہوئی ہے چودہ گس پر عرشت ندیم کے حوالے سے عرشت ندیم کی حوالے سے جنہوں نے ابھی جیب نے تھوڑے روپے بلکل بلکل ایسا ہے یہ ٹکٹ ہے ہم کی یہ ٹکٹ جاری کیا پاکستان پوسٹ نے ہنڈر ٹوپیس کا سٹیمپ ہے یہ اور اور اس کی ماشاء اللہ بہت زیادہ سیل ہوئی ہے جی عرشت ندیم کے لیے خاص طور پر عزم استحقام سے یہ ٹکٹ جاری کیا گیا ہے ایک سو روپے کی سٹیمپ ہے جی اور سپیشلی جشن ازادی کے موقع پر ہی جاری کیا گیا ہے اور عرشت ندیم کی تصویر بھی اس میں رویزہ ہیں اور انہیں جیبلن اٹھا رکھا ہے اور جس انداز میں انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا تھا اسی انداز کی تصویر جو ہے وہ اس خاص طور پر تصویر پر نصب ہی ہے اچھا بتا دیجئے گا عرشت ندیم کے علاوہ اور بھی ہیں ہمارے قومی ہیرو جن کی تصویر جن کی ٹکٹ جاری کیا گیا ہے بلکل ڈیفرنٹ اوکیزن پر ڈیفرنٹ قسم کی ٹکٹ جاری ہوتی ہے جیسے ابھی پاکستان سٹاکس چینج کی ٹکٹ جاری ہوئی ہے اس طرح پاکستان اور ایجپٹ کے ریلیشنشپ کے اوپر ٹکٹ جاری ہوئی ہے اس طرح مارخور کا عالمی دن منایا گیا اس کے اوپر ٹکٹ اور سوینئر شیٹ ہوتی ہے وہ جاری ہوئی ہے اس طرح ہر اوکیزن پر جو خاص کی سمکہ ہوتا ہے پاکستان کے حوالے سے انٹرنیشنلی پاکستان پوسٹ جو ہے اس کو لازمی یاد رکھتا ہے اور دن کے حوالے سے ٹکٹ جاری کرتا ہے یہ تصویر ہے ایک سو پچیس سال پرانی اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا جائے گا یہ گورنمنٹ کالیج کی تصویر ہے اور ایک سو پچیس سال کمپلیٹ ہونے پر پاکستان پوسٹ نے ٹکٹ جاری گی سپیشل جاری گیا یہ جو تصویر ہے آپ نے سپیشل یہاں پر لگائے گی ہے اس میں بھی کوئی ایک خاص بات ہے یہ سب ہماری ایک لیگیسی ہے پاکستان پوسٹ کی بہت پرانی پر ہیں ٹکٹ جو ہیں وہ ہم نے ابھی تک محفوظ رکھی ہوئی اپنے پاس یہ ان کے کچھ سیمپلز ہیں تاکہ لوگوں کو یاد رہے کہ انیس سو چھتر میں کونسی ٹکٹ جاری ہی انیس سو چھتار میں کونسی ٹکٹ جاری ہی تو لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں دیکھتے ہیں اور ان میں مزید شوق پیدا ہوتا ہے وہ ٹکٹ پرچیس کرتے ہیں پھر ہم سے یہ برکل یہ نائنٹین سیوٹی سکس میں ٹکٹ جاری ہوا ہے گولڈن ٹکٹ کائیدی آزم کا یہ گائدی آزم کا یہ کافی ریر ہے سٹم اور کافی ڈیمانڈ بھی ایس کے لوگ یعنی کے رہاں اس کو لائک کرتے ہیں بہت زیادہ سکیبر ہنڈرڈ قسم کی سٹم جو ایک کومیڈیٹیو سٹم جو یادگاری ٹکٹ کے طور پر استعمال ہوتی ہیں ان میں کچھ ہیں جو یہ مختلف سالوں میں جاری ہوئی ہیں پاکستان پوسٹ نے جاری کی ہیں یہ ریسرینٹلی جاری ہوئی ہیں یرشد نظیم کی جس طرح پاکستان سٹوک چین پاکستان مصر کے تعلقات کے اوپر کشمیر کشمیر کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے یہ ٹکٹ جاری ہے یہ لیٹس ٹکٹ ہے یہ سارے ٹکٹ وہ ہیں جو دوہزار بیس دوہزار بائیس تیس چوہ تیس کے اندر دوہزار نو سے لے کر دوہزار تک اس طرح دوہزار دس سے لے کر اس طرح ہم ڈیفرنٹ جو جو ڈیفرنٹ اوکیزن پر جاری ہوتا رہے ہیں ان میں ہمارے پاس جون ایلیا کی ٹکٹ ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس مشہور شائر بلکل جون ایلیا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس شیر شاہ سوری کی ٹکٹ ہے ہمارے پاس اس سارے دوہر انیس کے اندر ہمارے او آئیسی کی کانفرنس اسی پاکستان کے اندر اس کا یادگاری ٹکٹ جاری کیا گیا تھا اس کے علاوہ یو ایٹی کو سو سال کمپلیٹ ہوئے تو وہ ٹکٹ جاری کیا گیا اس طرح مختلف نیٹ یونیورسٹی کے حوالے سے ہے اس طرح ٹکٹ جو جاری ہوتے رہتے ہیں اور جو فلیٹلک کے شوکی نظرات ہیں وہ بہت لائک کرتے ہیں اس کو یہ کون سا پاٹ ہے یہاں پر کون کون سا ٹکٹ یہاں پر بھی ساری پرانی ٹکٹیں ہیں جو کہ بہت زیادہ پرانی ہیں میران خان کی ٹکٹ میران خان کی ٹکٹ میران خان کی نائنٹی ٹو کا ورلڈ کپ جو ون کیا اس کے حوالے سے پوسٹ کارڈ ایک جاری ہوا ٹکٹ جاری ہوئی وہ ٹکٹ ہے دلکار علی بھٹا صاحب کا پوسٹ کارڈ اس کے علاوہ ایر مارشل صاحب نور عالم خان صاحب کا اس کے علاوہ ڈیفرنٹ اولیمپکس کے حوالے سے جو ٹکٹ جاری ہوتے رہے ہیں پاکستان میں پرانے ٹکٹ وہ بھی ہیں ہمارے پاس بلکل اور اس کے علاوہ کچھ تاریخی بھی ہیں آپ کے پاس جاں یہ بڑے یونیک ٹکٹ یہ سارے یہ سارے جو ٹکٹ جاری ہوتے ہیں یہ یونیک ہی ہوتے ہیں کائج دیزم کی ٹکٹ ہے ہمارے پاس گولڈن ٹکٹ ہے کائج دیزم کا نائنٹین سیونٹی سکس میں جاری ہوا بہت یونیک ہے اس کے علاوہ ڈیسی یونیسٹری کے ایک سو پچیت سال کمپیٹ ہونے پر ٹکٹ جاری ہوا تھا اس کی بھی ہے ہمارے پاس اس وقت سب سے پرانی جو ٹکٹ ہے باپ کے پاس کونسی ہے اس ٹم ہمارے پاس کائج دیزم کی نائنٹین فورٹی ایٹ یہ ٹکٹ ہے یہ تین ٹکٹ کا سیٹ آیا تھا جو ہم نے اپنے پاس محفوظ رکھا ہے خائد آزم کا نام بھی اس پر لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ صرف تین ٹکٹ تھی جو بڑی نائاب ہیں جو آج بھی ان کے پاس موجود ہیں تو یہ آپ سیل بھی کرتے ہیں اب یہ صرف ڈسپلی کے لئے ہے یہ سیل سٹراؤ ختم ہو گیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور بھی ٹکٹ ہیں آپ کے پاس جو بڑی تریخی ہیں یہ عبدالستاریدی صاحب کی ہے دوہزار سولان کی ہے اسی طرح یہ قائد آزم کی دوہزار ایک میں ٹکٹ جاری ہوئی تھی یہ چار روپے کی اسی طرح مرزا غالف صاحب کی ہے ایک سو پچاس میں ڈیس انیورسلی کے موقع پر جاری ہوئی تھی مرزا غالف صاحب کی ہے اور عبدالستاریدی صاحب اور قائد آزم محمد علی جناہ صاحب کی تین ٹکٹ بڑی یادگار ہیں جو آج بھی ان کے پاس موجود ہیں اور سب سے تاریخی جو ٹکٹ یقینی طور پر ان کے پاس یہی ہے قائد محمد علی جناہ کی جو 1948 میں جاری کی گئی تھی اور اس کے علاوہ گولڈن ٹکٹ بڑی ان کے پاس یونیک ہے جو ان کے پاس موجود ہیں اور جو ٹکٹ کلیکٹر ہیں وہ لازمی یہاں پر آتے ہیں اور شیئر کرتے رہتے ہیں کہ اب نیا ٹکٹ کونسا جاری ہوا ہے اور وہ کلیکٹ کرتے ہیں اور اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں یقینی طور پر یہ شوک جن کے ہیں بھی بھی اس کو بڑے ذوک کے ساتھ شوک پورا بھی کر رہے ہیں تو جو شوکین افراد ہیں وہ لازمی طور پر جی پیو میں اب ویزر بھی کر رہے ہیں کیونکہ لاہور اور ناصر پنجاب میں پہلا ایک فلائٹک شاپ بنائی گئی ہے جو صرف لاہور میں موجود ہے اور اس کے علاوہ خاص طور پر انہوں نے ڈسپلے کے طور پر پاکسان پوسٹ کی تصویریں بھی ہیں کپ ہے ووچ ہے اور واٹر بوٹل ہے جو یہاں پر ڈسپلے کے طور پر لگائی گئی ہے اور جو تاریخی چیزیں ہیں یقینی طور پر وہ بھی انہوں نے لگائی ہوئی ہیں گورنمنٹ کالج کی ایک سو پچیس سال مکمل ہونے پر خاص طور پر ایک ٹکٹ جاری کیا گیا تھا اس کو ایک یادگار طور پر انہوں نے فریم میں رکھا ہو ہے جو واقعی طور پر یقینی طور پر ایک تاریخی ہے اور تاریخی حاملہ ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر اور بھی بہت سی تاریخی ٹکٹس ہیں جو یہاں پر موجود ہیں مختی قسم کی ٹکٹس ہیں جو جس کو پسند ہے جس کے پاس جسی کلیکشن میں وہ نہ ہو وہ لازمی طور پر یہاں پر خریدتا ہے امید ہے جو ٹکٹ لور ہیں وہ لازمی طور پر دیکھیں گے ان کو پسند کریں گے اور جن کے پاس ٹکٹ موجود نہیں ہوگی وہ جاتمی یہاں پر آئیں گے اور اپنی جو ایک کلیکشن میں جو چیز کم رہ گی ہے وہ یہاں سے ضرور پوری کریں گے امید ہے آپ کو یہ پرگرام پسند آئے ہوگا فیلال مجھے دیجئے اجازت دیکھتے رہیے بس کار پاکستان